عوض بلہبنی شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر سوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہوب دیتیو ویل بی فائن ڈیر سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں بی اے انگلیش کی جو شورٹ سٹوری ہے جس کا نام ہے تھی نیکلس اس کے جو امپورٹن پوائنٹس ہیں میں ان کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے یہ پسند آئے گی تو یہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی دا نیکلس اور اس کو لکھا ہے گی ڈے موپسا تو اصل میں یہ سٹوری ہے ایک فرانسیسی خاتون کی جو کہ کلرک فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور ہر وقت جو ہے وہ بڑے سوہانے خواب جو ہے وہ دیکھتی ہے وہ ایک ڈریم گرل ہے تو اتفاق کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس کا جو خاند ہے جو مسٹر لوائزل جس کا نام جو ہے وہ مسٹر لوائزل ہے تو وہ منسٹری آف ایڈیوکیشن سے ایک انویٹیشن لاتا ہے ڈانس پارٹی کا تو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی پیننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کاسٹیوم کا انتظام جو ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ جیولی نہیں ہے برحال اپنی فرینڈ سے یہ ایک نیکلس لے کر آتی ہے اور نیکلس اور نیا کاسٹیوم پین کر یہ جو ہے یہ اس ڈانس پارٹی کی جو ہے وہ ایک قسم کی کیا آپ کہتے ہیں کہ جان بن جاتی ہے تو سیمبل آہ بیوٹی بن جاتی ہے اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ نیکلس جو ہے یہ اس سے گم جاتا ہے اور اس کو پھر یہ ریپلیس کرتے ہیں ایک نیکلس کے ساتھ جس کے قیمت ہے ان کو چھتیس ہزار جو فرینکس ہیں وہ ادا کرنا پڑتی ہے اب ان کی جو زندگی ہے وہ کافی چینج ہو جاتی ہے ان کو اوور ٹائم میں جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے سپیشلی جو لوئیزل ہے اس کو مختلف آفزز کے اندر اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ نیکلس کو خریدنے کے لیے ان کو مختلف لوگوں سے لون جو ہے وہ لینا پڑا تھا دس سال کی جو دفکلٹ لائف ہے وہ ان کو بسر کرنا پڑتی ہے اور آخر کار جو لون ہے وہ پیڈ ہو جاتا ہے تو سٹوری کے انڈ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دن اس کی اچانک ملاقات ہو جاتی ہے میم فوریسٹیر سے جس سے یہ نیکلس لے کر آتی ہے تو پہلے تو وہ اس کو پہچانتی نہیں ہے لیکن جب یہ اپنا انٹرڈکشن دیتی ہے تو پھر وہ اس کو پہچان لیتی ہے تو وہ میم فوریسٹیر جو ہے وہ اس سے یہ کہتی کہ تم کتنی چینج ہو گئی ہو تو انڈ پہ یہ اس سے یہ ہی کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تیری وجہ سے ہوا ہے وہ کہتی ہے میری وجہ سے کہتی ہے ہاں یاد کرو وہ نیکلس میں نے آپ سے لیا تھا تو میم فوریسٹیر کہتی ہے ہاں تم نے واپس بھی تو کر دیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ وہ جو تھا وہ اس سے ملتا جھلتا ایک نیکلس تھا جو ہم نے چھتیس ہزار فرینکس کا لیا تھا اور آپ کو واپس سے کیا تھا تو یہ سن کر جو میم فوریسٹیر ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بڑی توڑی سی نادم بھی ہوتی ہے تو وہ نا اس کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا کیونکہ میرا جو نیکلس تھا وہ تو فیک تھا اور اس کی کیمہ جو تھی وہ فائیو ہنڈر فرینکس سے زیادہ نہیں تھی تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں دیر سوڈنٹس یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوائنٹ نمبر ون ہے یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں بعض کاتھ ان کا خیمیازہ ہمیں پوری زندگی جو ہے وہ بہتنا پڑتا ہے پوائنٹ نمبر ون ہے مٹیلڈا لویزل is a beautiful woman وہ ایک خوبصورت عدد ہے لیکن وہ اپنی قسمت سے خوش نہیں ہے پوائنٹ نمبر ون ہے وہ ایک ایسے زندگی کی خواب دیکھتی ہے جو پورا سائش ہو and wants to enjoy an aristocratic lifestyle having fine and big house long row of servants یعنی بڑا گھر ہو اور اس کے نوکر چاکر جو ہیں وہ آگے پیچھی ہوں پوائنٹ نمبر فور ہے having born in a family of clerks clerks کے خاندان میں چونکہ وہ پیدا ہوئی ہے she is married to a clerk she is married to a clerk by the name of Mr. لویزل اس کی شادی Mr. لویزل سے ہو جاتی ہے who works as a clerk in the ministry of education جو ministry of education میں clerks کے طور پر کام کرتا ہے پوائنٹ نمبر فائی ہے one day he brings an invitation card of a dance party at the minister's home ایک دفعہ وہ ایک دعوت نمہ لے کر آتا ہے کہ minister کے ہوم پر ایک dance party ہے اور اس میں ہمیں بھی بلائے گیا ہے he is also thrilled as an invitation is given to only a few selected person اور وہ اس لئے بھی خوش ہے کہ یہ جو invitation card ہے یہ صرف selected جو افرادیں ان کو دیا گیا ہے he hands card to Matilda Matilda کا وہ invitation card دیتا ہے Matilda کو but she becomes sad لیکن وہ اداس ہو جاتی ہے and starts weeping اور رونا شروع کر دیتی because she has no fine costume کیونکہ وہ کہتی کہ وہاں پہ تو بڑی امیر خواتین آئی ہوں گی اور میں وہاں پہ بڑی غریب زیادہ لگوں گی کیونکہ میرے پاس تو کوئی اچھا سا costume نہیں ہے کوئی لباس نہیں ہے پوائنٹ نمبر سیون ہے her husband gives her money اس کا خامن اسے پیسے دیتا ہے anyhow a good looking costume is arranged ایک اچھا سا جو costume ہے وہ بن جاتا ہے but she is again sad as she has no jewelry to wear on کیونکہ اب اس کے پاس کوئی jewelry نہیں ہے پہننے کے لیے she borrows a necklace from her friend maim forestier maim forestier سے جو اس کی Matilda کی دوست ہے اس سے وہ ایک necklace لیتی ہے پوائنٹ نمبر نائن ہے wearing new costume and borrowed necklace نیا لباس پہنکار اور ادھار لیا ہوا necklace پہنکار she becomes queen at the ball ball کا مطلب ہے dance party dance party پہ وہ ایک ملکہ بن جاتی ہے even minister wishes to dance with her اتنی خوبصورت لگری ہوتی ہے کہ جو minister of education ہے وہ بھی اس کے ساتھ dance کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے پوائنٹ نمبر 10 ہے the necklace is lost واپسی پہ necklace ان سے گم ہو جاتا ہے they replaced the necklace which cost them 36000 francs اور وہ واپس necklace کرتے ہیں اس سے ملتا جلتا ایک necklace لے کر جس کے قیمت ان کو 36000 francs ہے وہ پے کرنا پڑتی ہے 36000 francs اور پھر بارڈ 18000 یعنی 36000 francs اور اس میں سے 18000 جو تھے وہ انہوں نے لوگوں سے بارو کیا تھے اور پوائنٹ نمبر 11 ہے now it cost 10 years اب ان کو تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں to repay the loan وہ جو کرز اٹھایا ہوا تھا necklace لینے کے لیے اس کو ادا کرنے کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں life becomes difficult for the couple دونوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے matilda's beauty is lost اور matilda کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور last point ہے after 10 years she meets memphorester تقریباً 10 سال بار وہ memphorester سے ملتی ہے and tells her the whole story اور سارا باقیوں سے سناتی ہے who is humble to tell جو آج جیسے سیب سے بتاتی ہے that her necklace was artificial costing no more than 500 francs کہ اس کا جو نیکلس تھا وہ تو آرٹیفیشل تھا اور اس کی قیمت 500 francs سے زیادہ نہیں تھی موسیقی موسیقی موسیقی